بسم اللہ الرحمن الرحیم حبیب کیا ہم نے تیرے سینے کو کھول نہیں دیا کیا ہم نے تیرے سینے کو کھول نہیں دیا بھئی رک جاؤ کہتے ہیں کہ سینہ چاک کیا گیا تھا شرح صدر کے معنی لکھا ہے تفسیر لکھنے والوں نے کہ پیغمبر اکرم کا سینہ چاک کیا گیا تھا اور اس میں سے کچھ نکالا گیا تھا لکھا ہے نا تو کہتے ہیں کہ عالم نشرا لکھا صدر اکر حبیب کیا ہم نے تمہارے سینے کو چاک نہیں کیا شرح صدر اس کا ترجمہ کیا کیا گیا سینے کا چاک کرنا شرح صدر صدر سینے کو کہتے ہیں شرح چاک کرنا یہ ترجمہ کیا گیا یہ میرے دوست جو عالم نشرا کی تفسیر لکھتے ہیں وہ سورہ تاہہ کی تفسیر میں بھول جاتے ہیں کہ جب موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ ازہ بیلا فیراؤنا انہو تاہہ موسیٰ جاؤ فیراؤن کے دربار میں اس نے بڑی سرکشی اختیار کی ہے تو انہوں نے پہلی دعا یہ مانگی کہ رب بشرح لی صدری مالک میں سینے کو کھول دے تو کیا وہاں بھی آپریشن ہوا تھا کیا وہاں بھی کوئی فرشتہ گیا تھا موسیٰ علیہ السلام کا سینہ چاک کرنا کے لیے اچھا تو دو آیتی ہوگئے انہیں شرح صدر کی ایک پیغمبر اکرم سے متعلق ایک موسیٰ علیہ السلام سے متعلق سنو گے جو کفر کے لیے سینے کو چاک کر لے عجیب ہے شرح صدر کا لفظ کفر کے لیے بھی آیا ہے اور سورہ زمر میں آواد دیا شرح اللہ صدرہ لیل اسلام اللہ اسلام کے لیے مسلمانوں کے سینوں کو چاک کر دیتا ہے تو کیا ہر مسلمان کا آپریشن ہوتا ہے یعنی فرشتوں کو کوئی کام ہی نہیں ہے سوائے اس کے کہ سینے چاک کریں اور رفو کریں تو اب شرح صدر کے معنی سینے کا چاک کرنا نہیں ہے پھر مطلب کیا ہے مطلب بتاؤں شرح صدر کا دیکھو میرے ان جملوں کو یاد رکھا کرو شرح صدر کا مطلب انسان کو اپنے عقیدے اور اپنے عمل پر اتمینان کامل ہو جائے یہ ہے شرح صدر شرح صدر کا مطلب سمجھ میں آگیا انسان کو اپنے عقیدے اور عمل پر کامل اتمینان ہو جائے یقین کامل ہو جائے یہ ہے شرح صدر موسیٰ جاؤ موسیٰ جاؤ کا پروردگار شرح صدر دے لے موسیٰ نے مانگا تو شرح صدر میں نہیں اور یہاں حبیب تکا عالم نشرا لکا صدر کیا ہم نے کیسے شرح صدر نہیں دیا وہاں مانگ کے لیا یہاں پھر مانگے ملا کیا ہم نے اوجا بخدام موسیٰ جوان کامل موسیقی